دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے دوستو آپ یہ سکرین میں بیوڈیو دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی بیوڈیو آپ کیسے بنا سکتے ہیں پورا میں پروسس بتاؤں گا آپ کو کائن ماشٹر میں اور آپ کو ایک ایک گائٹ کروں گا کہ آپ کی اس طریقے کا بیوڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو چلی دوستو ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں اس طریقے کی بیوڈیو بنانا تو ہم لوگ کائن ماشٹر اوپن کر لیتے ہیں اور کائن ماشٹر اوپن کرنے بعد جو بھی ہمارا فارمیٹ ہے یو ہم لوگ select کرتے ہیں اس کے بات دوستو ہم پہلے کیا کریں گے ہم لوگ اپنا background پہلے اس میں کا جو بھی ہمارا پیچھے کا جو background ہے اس کو ہم لوگ select کر لیتے ہیں دوستو وہ background ہم لوگ select کرنے کے بعد ہی آگے کا process کریں گے تو جس طریقے سے ہم اپنا یہ جو background ہمارا دکھ رہا ہے green colour کا اس background کو ہم select کیے ہیں اب اس کو ہم بڑھا لیں گے پورا جہاں جتنی لمبی ہماری ویڈیو ہے اتنا اس کو select کرتے ہیں اور اتنا select کرنے کے بعد جیسے دوستو آپ نیچے دیکھ رہا ہوں گے گرین سکرین پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو وہ ویڈیو کو آپ کو بنا لینا ہے جیسے میں نے دوستو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ پہ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں گے تو وہ ویڈیو آپ جب پہلے دیکھ لیجئے گا میرے یہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آگا تو اس طریقے سے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرین بنانے کے بعد اس کو آپ کو اکدام سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو اپنے اس بیک گراؤنڈ کے حساب سے جیسا یہ آپ کا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ ہے اسی حساب سے آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے دوستو ہوگا کیا کیا آپ اس کو اگر اچھے سے سیلیکٹ کر لوگے تو آپ کو یہ پروفیشنل طریقے سے لگے گا اگر آپ کا یہ تھوڑا سا بھے ادھر سے ادھر ہو جائے گا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا تو دوستو ویڈیو کو لاس تک کا جرور دیکھئے گا اور ایک ایک چیزیں گوھر کریے گا جب جا کے آپ کو یہ ویڈیو ایسی بننے کو مل پائے گی نہیں تو آپ کچھ بھول جاؤ گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے جیسے دوستو میں نے یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں نے لیا تھا پچھلے ویڈیو میں تو اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسی بیک گراؤنڈ کو میں اور بڑھا لیتا ہوں جتنا میرا ویڈیو ہے اتنا اور اس کو آگے ہم لوگ کر دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کہ جتنا ہمارا بیک گراؤنڈ تو اسی پہ یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور ہماری ویڈیو بہت ہی خوبصورت لگے گی اس طریقے کی ویڈیو میں ویوز بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طریقے کی ویڈیو ضرور بنائیں تو اس کے بعد دوستو آپ لوگ کیا کریے ہے کہ جیسے کی میں نے آپ کو اس میں لازدق کا بڑھا دیا ہے تو آپ اب کیا کریں گے کہ اس میں آپ کو جیسے کی نیچے آپ کے جو بھی سوشل میڈیا کے جو بھی سارے جو بھی لنکس ہیں اس کو بھی آپ کو دینا ہے تو اس طریقے سے جیسے میں نے اس میں بتایا تھا ایک سرم کارٹ کے بارے میں تو میں سرم کارٹ کے بارے میں ساری جو پکچر noticing کو بتا ہاں وہ میں سیلٹ کر دیتا ہوں جہاں جہاں میں نے جو بولا ہے وہ وہ چیجوں میں آپ کو یہاں دکھانے والا ہوں تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پاس لگا دوں گا سب ہی جیسے دوستو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میری جو پیچھرے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو اس کو دوستو آپ پہلے اچھے سے جتنی بھی چیزیں آپ کو لگانا ہے جو جو بھی آپ نے بولا ہے ساری پیچھرے آپ پہلے سے آپ لگا لیجے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس کو کرنا کیا ہے آپ کا ویڈیو پروفیشنل لگنے کے لیے کیونکہ جو چیز لاسٹ میں میں بتاؤں گا وہ چیز سائد ہی اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ یہ جو پیری ویڈیو دیکھ رہے دیکھنا بیکار ہو جائے گا تو آپ کو کرنا ہے کہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے سب ہی چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو پھر اپنی ہر جگہ جہاں جہاں جو چیز آپ نے بولا ہے وہ چیزیں آپ کو سیلیکٹ کر کے لگانی ہے پہلے آپ سب ہی چیزیں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے لگا لیجئے اس کے بعد آپ کو اس میں جو بھی اس کا پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تو ہر چیز کا جتنا چہاں پاس بولا ہے وہ سب بڑھا لیجئے اور سب ہی چیزوں کو جتنی دیر کیلئے بولا ہے وہ سب سیلیکٹ کر لیجئے اور اس کے بعد ہی دوسرا کچھ لگائیے تو جیسے دوستو میں نے اتنی دور پہ اس پیکچر جو آپ کی دکھ رہی ہے اس کے بارے میں بتا جائے کہ آپ رجیسٹیشن کیسے کریں گے اور اسرم کارٹ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سب ہی چیزیں بولا اس کے بعد ہم دوسری پیکچر لیمگے اور دوسری پیکچر میں میں نے دوسری دوسرے ٹاپک پہ بات کی ہے کہ اسرم کارٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں اسرم کارٹ بننے کے بعد کچھا دکھتا ہے تو اس کے بارے میں نے بتایا تو اب ہم لوگ اس پیکچر کو بڑھا لیتے ہیں اور اس پچھر کو ہم لوگ لگا دیتے ہیں اپنے سکرین پر اسی طریقے سے جہاں پر بھی ہم نے جو چیزیں بولی ہیں وہ چیزیں ہم کو سیلیکٹ کر لینی ہے تو جیسے دوستو ہماری جو پچھر جہاں جہاں ہم نے جو بولا ہے وہ سب ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہمارا آتا ہے مین کام مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم اب اپنی اپنی ویڈیو کو اچھے سے انڈٹ کریں گے اور اچھے سے پروفیشنل طریقے سے بنائیں گے تو اس کو پہلے جیسے دوستو یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کا یہ اوپر نیچے آ رہا ہے تو اس میں ہم لوگ پہلے کیا کریں تھوڑا سا اس پر ووم لائٹ کر دیں گے تو جو بھی اسکین پر جو ہماری تھوڑا سا وائٹنس آ جاتی ہے جس سے ہمارا بھی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے دوستو پہلے آپ نے دیکھا ہوا کس طریقے سے ویڈیو دیکھ رہا تھا اب اس کے بعد تو تھوڑا سا اس پر چینجز آگے تو اب ہم لوگ اس پی اپنا سوشل میڈیا کے جو لنکس ہیں وہ ہم نے بنایا ہے پکسل لائپ سے تو وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو بھی کیسے بنا سکتے تو یہاں پاس ہم اپنا پکسل لائپ کا جو فو کھولتے ہیں اس میں جو دیکھیں دوستو ہم نے اس میں پینجی فارم میں اس کو ہم نے بنایا ہے جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے جو لنکس ہیں وہ جیو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں اس طریقے سے لگائیں گے تو ہوتا کیا اس سے بہت اچھے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ فروفیسنل لگتا ہے اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا کہ جو ہمارا جو ویڈیو جو اندر طریقے اندر کی طرف دیکھ رہا ہے اس کو کریں گے کہ اب پہلے تو ہم یہ جو لنکس ہے اس کو پورا لاس تک کا بڑھا دیتے ہیں کہ یہ جو لاس تک یہ ہمارا جو یہ ہائیڈ لائن ہے یہ چلتی رہے تو اس سے ہوگا کیا کہ جو اگر یہ لاس تک کا چلتی رہے کہ یہ تھوڑا سا جو بہارے ویڈیو تھوڑا سا عجیب سا دیکھ رہا تھا تو یہ تھوڑا سا اور اچھا لگے گا اب ہم لوگ کریں گے کہ اپنے جو ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پاس ہم نے کیا بات کی ہے اور کیا بولا ہے اب اس کے بعد ہی دوستو ہم لوگ اس میں کی جو جس کا جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب دوستو ہم لوگ کریں گے کیا اس اس کے بیگرانڈ جیسے ہم نے سیلٹ کر لیا تو اس کو ہم لوگ فرنٹ میں لگا دیتے ہیں جیسے دوستو ہم نے دکھایا کہ اس کو فرنٹ میں لگانے سے ہمارا جو بیڈیو ہے بلکل سے اوپر آگا ہے اب یہ جو ساری جو جو لیئر تھی وہ پیچھے چلی گئی ہیں اور بیگرانڈ ہمارا جو بھی ہماری پیچھے تھی وہ ایک دم سے اوپر آگئی ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگ سب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی اوپر ہے اور کون سی نیچے ہے اور اس طریقے سے پورا کر ہم لوگ بنا لیتے ہیں بھی اس کے بعد دوستو آپ کا ویڈیو اس طریقے کا بن کر کے ریڈی ہو جائے گا جس طریقے آپ دوستو اس ویڈیو میں دیکھ رہوں گے جیسے ویڈیو چل رہی ہے تو اسی طریقے کی ویڈیو آپ کی بن کر کے ریڈی ہو جائے گی جہاں آپ اس کو اسپورٹ کر دیتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت د دھنیوات نمازکار دوستو